تو بہت مہربانی ہوگی بہت سے لوگوں کو سسکرائب کا نہیں بتا لگ رہا تو جیسا کہ آپ ویڈیو کے نیچے دیکھیں ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کے نیو ساتھ ہی جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی اون کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے اب جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت نایاب ہے اور اس کی قدر جانئے گا بہت سی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں جو شخص عبادت کے لئے حلال ماہ سے کوئی امارت یعنی مسجد یا پھر کوئی مدرسہ یا پھر اللہ کا کوئی گھر بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موٹی اور یاکوت کا گھر بنا دیں گے آپ دیکھئے نا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں مدد کرتے ہیں اللہ کے گھر کو بنانے میں مدد کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے لئے قیامت والے دین جب اس کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا تو یقین مانے وہاں پر وہی گھر کے لئے جو آپ نے حصہ لیا ہوگا یا کوئی پتھر کا حصہ لیا ہوگا وہ اللہ پاک جو جائے نا آپ کو جو حصہ جو ہے عطا کریں گے ایک یاکوت اور موٹی کے بنے ہوئے گھر کے لئے سکتے ہیں تو آج کے پیارے سے وصیفے کے طرف چلتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان اپنے پیاروں کو پانے کے لئے بڑھائی کرے دعا کریں میں دعا کو قبول کرتا ہوں لا حق نجائز نہ کریں تو میں جو مطلق گناہ سے بھرے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کرتا تو سب سے پہلے دو نفل پڑے اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر عمل کریں تو انشاءاللہ من بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ آج جو وظیفہ ہے بہت لا جواب ہے بہت زیادہ فرمای شاہی تھی اس وظیفے کی آج اس وظیفے کا ایک اور میں جو طریقہ ہے وہ بتانے لگی ہوں آج آپ کو ان میں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں چبیلی کا تیل اور کوئی سٹیل کا بول ہو یا پھر آپ لے لیں کوئی دیا لے لیں کوئی چراغ لے لیں جو بھی آپ کا مناسب ہو وہ لے لیں چبیلی کا تیل اس میں استعمال ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک روئی مطلب کے لینی ہے روئی لینی ہے ٹھیک ہے کارٹن روئی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایسے جیسے مطلب کہ دیئے کے اندر وہ بناتے ہیں نا ایک فیتہ سا بناتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے جیسے مومبتی کے اندر ایک انہوں نے ریبن سا ڈالا ہوتا ہے ڈوڑیز ڈالی ہوتی اسی طرح جب ہم دیا یہ چبیلی کا تیل جلائیں گے نا تو تب بھی جو ان سے ہم اسی کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو روئی کے اوپر آپ نے بڑھائی کرنی ہے روئی مطلب کہ اتنی روئی ہو گئے اس کے تین پیسز مطلب کہ تین جو ہے ان کی وہ فیتے سے بن جائیں اتنی روئی لینے ہیں اب آپ نے اس روئی کے پر کم از کم پانچ ہزار مرتبہ یا ودودو یا مغنی یا ودودو یا مغنی ٹھیک ہے ایک دن آپ نے یا ودودو کا وید کرنا ایک دن آپ نے یا مغنی کا وید کرنا اور پھر یا ودودو کا اولا کے تیتیس مرتبہ دروشی پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ فیتے کے پر دم کرتے رہنا ہے چمیلی کے تیل کے پر دم کرتے رہنا ہے اب وہ رات کو آپ نے جب تین دن ہو جائے چوتھے دن آپ نے رات کو وہ فیتہ جلانا ہے تو تب بھی آپ نے یا ودودو کا صرف وید کرنا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یا ودودو کا وید کرتے رہے اور وہ دیا آپ جلاتے رہے ٹھیک ہے جب تک وہ دیا جلے اس کے پر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھنے نہیں جس کے دن وہ اپنا جو دیئے کے اندر سے یا چراک کے اندر سے یا پھر جو آپ نے بول سٹین کا لیا اس کے اندر سے جو فیتہ جب جلے گا اوپر دھوا نکلتا ہے بلیک کلر کا آپ وہ چمچ بھی لے سکتے ہیں چمچ کو پلٹا کے بھی اس کے پر بھی وہ کاجل سا جمع کر سکتے ہیں سرما سا جمع کر سکتے ہیں بس آپ نے وہ تیار کر لی اب اس کے اندر دو کترے جو ان سے ہیں چمیلی کا ہی بے شک تیل ڈالے اگر آپ کو وہ بھی سوٹیبل نہیں ہے یا آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آپ کوئی بھی کاجل لے لیں تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا ایڈ کر لیں جو آپ نے تیار کیا ہے جو آپ نے سرما تیار کیا ہے محبت کا آپ جس کے سامنے بھی آپ لگا جس کو مسخر کر لیں چاہے وہ آپ پوری دنیا کو مسخر کر لیں بس آپ نے وہ لگانا ہے الحمدلیل اللہ کے کرم سے جب آپ کے پر نظر پڑے گی وہ آپ کا پیارا یہ خواتین بھی اپنے ہسپن کے لئے کر سکتے ہیں اور بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کے لئے اور بے شک بات میں بے شک اپنی آنکھیں دھولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے لئے محبت پیدا کرنے کے لئے یہ عمل ضرور کریں آپ کو اگر ادھے کے اینفرز کریں آپ کا پیارا آپ سے بہت دور ہے تو تب آپ کو غیبی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت سے تخیال دکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا اجازتیں اپنا خیال دکھیں اللہ حفظ باؤذب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے پیارے